بسم اللہ الرحمن الرحیم ملہ الرحمن الرحیم لسن ہم نے لیے ہیں تین چار اس کی دانے ہوتے ہیں انہیں ہم نے اس طرح سے جیسے بھگار لگاتے ہیں اس طریقے سے کٹ لیا ہے تقریباً ایک چمچ کٹی لال میرچ ایک چمچ سفیز زیرہ دو ہری میرچیں کٹی ہوئی سوکھی میتھی یہ سوکھی میتھی لیا ہے ہم نے تقریباً آدھی پیا دی اس سے ابھی ہم بھگویں گے اور پھر اس کو ہم اچھی طرح دھو کے ساف کر لیں گے نمک لیا ہے ہم نے حسب زائقہ اور تیل لیا ہے تقریباً ایک پیال سب سے پہلے کڑھائی میں تیل ڈال کے اسے اچھی طرح گرم کر لیں گے پھر اس میں ہم اپنا لسن ڈالیں گے اور اسے ہلکا سا گولڈن ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے لسن ہمارا گولڈن ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ زیرہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی یہ کھوٹی لائیں اور ساتھ ہی چھوڑ دیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ ٹیماتر اب ہم سب چیزوں کو اچھے سے سلائیں گے اور تقریباً دس میٹ کے لیے دھلتیں گے ٹیماتر ہمارے گل گئے ہیں اب ہم اس کے اندر یہ میٹی جو ہم نے دھولی ہے اچھی طرح یہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی یہ ہری مرچی اور نمک اب اس کو چلا کے اچھی طرح دو منٹ بھونیں گے تقریباً آدھ ہی پیالی اس میں پانی ڈالیں گے اور اسے آلو گلنے تک کے لیے دھم پہ لگا دیں گے جب ہمارے آلو گل جائیں گے تو ہماری آلو کی بھجیاں تیار ہمارے آلو تقریباً گل چکے ہیں ہماری آلو میتھی کی بھجیاں بن کے تیار ہیں اب ہم آپ کو نکال کے ڈش میں دکھا رہے ہیں ہماری آلو میتھی کی بھجیاں تیار ہیں امید ہے میری آج کی یہ ریسپی آپ سب کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکون کو ضرور پریس کریے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ